ہائے فرینڈز اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ٹائم منیجمنٹ سکل ہم نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہمیں ٹوڈو لسٹ بنانا چاہیے پورے دن کی پلاننگ پہلے ہی کر لینی چاہیے آپ اسے ایک دن پہلے یا پھر دن کی شروعات میں صبح ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے کاموں کو منیج کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یا آپ کنفیوج رہتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کروں اپنے دن کی پلاننگ کیسے کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے چلیے ہم ٹوڈو لسٹ بنانے کے کئی طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں پہلے اولڈ سسٹم یا کامن طریقے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس سسٹم میں دن میں آپ کو جو بھی کرنا ہے اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور ان کاموں کو پورا کرتے ہیں اس سے ایک سٹیپ اگر اور آگے جائیں تو اس میں ٹائننگ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں دن بھر میں یہ کام اتنے بجے کرنا ہے جیسے صبح چھ بجے اٹھنا ہے دو سے تین گھنٹے پڑھائی کرنا ہے پھر نہا دھو کے بریک فاسٹ کر کے کام پر جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اے بی سی سسٹم کے بارے میں تو اس کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں تین بھاگ ہوں گے اے بی اور سی تو اے والے بھاگ میں ایسے کاموں کو لکھنا ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ بھی ہیں جنہیں جلدی کرنا بہت ضروری ہے جیسے آپ سٹوڈنٹ ہیں دو دن بعد آپ کا ایکزام ہے تو آپ کو پڑھائی کرنا بہت زیادہ ارجنٹ ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے اگر آپ جاپ کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا پروژیکٹ یا اسائیمنٹ مل گیا ہے جس کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اسے ایک کالم میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ بیجنس کرتے ہیں تو آپ کو کسی میٹنگ میں جانا ہے جو ارجنٹ ہے بہت زیادہ اور ایمپورٹنٹ بھی ہے تو اسے بھی آپ ایک کالم میں رکھ سکتے ہیں دھیان رہے ایک کالم میں ایسے کاموں کو لکھنا ہے جن کو ابھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بی کالم میں ایسے کاموں کو رکھنا ہے جو ایمپورٹنٹ تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے جیسے آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے اگزام میں کافی سمائے ہیں تو آپ کو ابھی پڑھنا ایک دم ارجنٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے تو اسے آپ کچھ سمائے کے لیے ٹال سکتے ہیں اور اس کے جگہ پر ارجنٹ کام کو رکھ سکتے ہیں یوگا ایکسرسائز کرنا ارجنٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے تو ایسے کاموں کو آپ بھی کالم میں رکھیں گے پھر آتا ہے سی کالم اس میں آپ ایسے کاموں کو رکھیں گے جو نہ تو ایمپورٹنٹ ہے اور نہ ہی ارجنٹ ہے جیسے گیم کھیلنا موویز، ٹیوی سیریالز دیکھنا جن کو آپ بعد میں کبھی بھی خالی سمیہ پر کر سکتے ہیں اس پرکار آپ سمجھ پائیں گے کہ کس کام کو پہلے کرنا چاہیے تیسرا طریقہ ہے ارجنٹ ایمپورٹنٹ میٹرک یا پھر اسے آپ ایکسن پریورٹی میٹرکس بھی بول سکتے ہیں اس طریقے میں چار کھانے ہوتے ہیں پہلے کھانے میں ایسے کاموں کو لکھنا ہے جو ارجنٹ ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے جیسے آپ کا ایکزام چل رہا ہے تو آپ کو پڑھنا بہت زیادہ ارجنٹ ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے کوئی آفیس کا پروژیکٹ ہے جس کو پورا کرنا بہت زیادہ ارجنٹ ہے یا پھر کوئی میٹنگز ہو سکتی ہے جہاں جانا آپ کا بہت زیادہ جروری ہے اور ارجنٹ بھی ہے کوئی بل پے کرنا ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایسے کاموں کو آپ پہلے کواڈرینٹ میں لکھیں گے دوسرے کھانے میں ایسے کاموں کو لکھنا ہے جو ارجنٹ تو نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے جیسے اسٹڈی کرنا ابھی ایکزام نہیں چل رہا تو ارجنٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے ایکسرسائز کرنا کسی ریلیٹیو سے ملنے جانا یا پھر نوٹس بنانا یہ ایک دم ارجنٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے تیسرے کھانے میں ایسے کاموں کو لکھیں گے جو ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے اس کواڈرینٹ میں ایسے کام آتے ہیں جو ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہوتے ہیں جیسے ایمیل، فونز یا پھر کوئی دوست جو آپ سے ملنے آیا ہو ایسے کام اس کھانے میں آتے ہیں چونتھے کواڈرینٹ میں ایسے کام آتے ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہیں اور نہ ہی ایمپورٹنٹ ہیں جیسے بینہ مطلب پارٹی کرنا، مووی دیکھنے جانا، ٹی وی دیکھنا، بینہ مطلب سوپنگ کرنے جانا تو ایسے کام جن کو آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کاموں کو اس کواڈرینٹ میں رکھنا ہے جن کو آپ خالی سمائے میں یا پھر بار میں بھی کر سکتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے پہلے کواڈرینٹ کا کام پہلے پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا پھر لاشٹ میں چونتھے کواڈرینٹ کا کام کرنا ہے اگلا ہے پیریٹو سسٹم ویل پریڈو پیریٹو نے ایک صدحانت دیا جس کا نام ہے 80-20 پرنسپل اس پرنسپل کے انسار دنیا میں ہر کام 80-20 کے حساب سے ہی ہوتا ہے جیسے دنیا کا 80% دھرتی کا بھاگ 20% دیشوں کے پاس ہے بیجنس میں 80% پروفی 20% پروڈکٹ سے ہی ہوتا ہے 80% پیسہ 20% لوگوں کے پاس ہے 20% چور ہی 80% چوریا کرتے ہیں 20% کمپنیا 80% مارکٹ کو کیپچر کرتے ہیں اسی پرکار لاکھوں ادھارڑ ہے اس پرنسپل کا اپیوگ ہم ٹائم منیجمنٹ اور سکسس ہونے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو دو کالم بنانا ہے پہلا کالم 80% والا ہے اس میں آپ ایسے کاموں کو لکھئے جن میں آپ سب سے زیادہ سمیں دیتے ہیں جن میں آپ دن بھر میں سب سے زیادہ سمیں لگاتے ہیں اس کالم میں آپ سب سے زیادہ سمیں دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کو 20% ہی پروفٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرا کالم ہے 20% والا اس میں آپ ایسے کاموں کو لکھئے جس میں آپ کم سمیں دیتے ہیں لیکن ان سے 80% پروفٹ ہوتا ہے جیسے یوگا کرنا, ایکسرسائز کرنا سٹوڈینٹ ہے تو ٹیسٹ دینا, سمرائز کرنا question answer بنانا اس سے ہم کو پتا چل جائے گا کہ کون سے وہ 20% کام ہے جن کو کر کے ہم 80% تک پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں 80% ٹائم ہم 20% کاموں میں لگاتے ہیں اگر انہی 20% کاموں میں ہم 80% ٹائم لگائیں تو ہمیں کئی گناہ زیادہ فائدہ ہوگا اگر ایک بیزنسمن یہ پتا کر لے وہ کون سے 20% پروڈکٹ ہیں جو ان کو پروفٹ دے رہے ہیں تو ان پر فوکس کر کے وہ اپنے پروفٹ کو کئی گناہ تک بڑھا سکتے ہیں ایک سٹوڈینٹ کئی گھنٹے پڑھائی کرنے کے بجائے وہ ٹائم نکالنے جس میں اس کا فوکس پاور سب سے زیادہ ہوتا ہے تو 20% محنت سے 80% ریزلٹ پرابت کر سکتا ہے اسی پرکار ہم 20% ہارڈ ورک کر کے 80% سکس پاس سکتے ہیں اس پرکار ہم جیون کے ہر فیلڈ میں اس پرنسپل کو اپلائی کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو سبھی سسٹم سمجھ آ گئے ہوں گے انہیں اپنے لائف میں اپلائی کیجئے اور جیون کو بہتر بنائیے اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد